مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں والی وال کا میچ کھیلا جاتا اور فی گیم پچاس روپے لگائے جاتے ہیں جو ٹیم ہارے گی وہ پچاس روپے جمع کرائی گی اور وہ پیسے فنڈ میں ڈالے جاتے ہیں جس سے گراؤنڈ کا کام ہوتا ہے یا نیا والی وال لائے جاتا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے یہ فنڈ جوہے میں شمار ہوتا ہے یعنی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ دیکھیں اس طریقے سے کسی ٹیم کو یہ کہنا کہ جو ٹیم ہارے گی وہ جرمانہ دے گی یا وہ پیسے دے گی یہ طریقہ کار تو جائز نہیں ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میچ کے لیے ایک فیس متعین کر دی جائے کہ جو بھی اس ٹورنمنٹ میں یا اس میچ میں پارٹیسپیٹ کرے گا مثال کے طور پر پچاس روپے وہ فیس جمع کرائے گا وہ جیتے ہیں وہ ہارے ہیں کوئی ایک امانٹ اس کے لیے متعین کر دیں اور اس کی جو انتظامیاں ہو وہ ٹیموں سے الگ کوئی انتظامیاں اس کے لیے بنا لیں جو دونوں ٹیموں سے ہٹ کے کوئی انتظامیاں ہو جو ان ساری چیزوں کو منیج کر رہی ہو اب وہ پچاس پچاس روپے جتنی بھی ٹیم ہیں وہ جمع کرا دے بعد میں یہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں اس میں وہ انتظامیاں خود مختار ہو کہ وہ اس کو گراؤنڈ کے کاموں میں لگایا ہے یا جو ٹیم جیتی ہے ان کو انعام کے طور پر دے کوئی اس طرح کا کام کرے لیکن اس طرح ہارنے کی صورت میں جرمانے کے طور پر اس سے پیسے لینا شرط لگا کر یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے مفتی صاحب حرمت مسہارت پر ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کرنا جزاک اللہ دیکھیں حرمت مسہارت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس کو عوامی سطح پر اس طرح بالکل کھول کھول کے بیان کیا جائے خدا نخواستہ کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تفصیل لکھ کر پوچھ لے کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آئیس کا حکم کیا ہے اگر اس طرح کے مسائل بالکل آپن لی بیان کر دیے جائے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر وسوسے میں مقتلع ہو جاتے ہیں یعنی کسی نے کوئی کام نہیں بھی کیا ہوا ہوتا وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بتا نہیں میرا نکاح باقی ہے یا نکاح ٹوڑ گیا کہیں میری بیوی مجھ پہ حرام تو نہیں ہو گئی اس لیے اس طرح کے مسائل کو آپن لی بیان نہیں کیا جاتا تو کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ لے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو اب اس کا حکم کیا ہے مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ہم تین بھائی ہیں اور چار بہنیں ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے اور بہنیں شادی شدہ ہیں جائدات تقسیم کرتے وقت سب بہنوں نے بغیر کسی مجبوری کے یہ کہہ دیئے کہ آپ بھائی تقسیم کر لیں ہمارا حصہ آپ کو معاف ہے پھر بھی ہم بھائیوں نے کہا کہ اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو آپ لے سکتی ہیں لیکن انہوں نے خوشی سے معاف کر دی ہے تو کیا ایسا کہنے سے بہنوں کا حق معاف ہو گیا یا ان کو دینا لازم ہے شکور جان بزدار تونسہ شریف سے دیکھیں اس طرح بہنوں کا حق معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہی ہے آپ ان کو ان کا حق دے دیں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ کو واقعی میں ضرورت نہیں ہے تو ایک سال بعد ہمیں واپس ریٹن کرتے ہیں بہنیں جتنا بھی آپ کہلے نا کہ انہوں نے خوشی سے دیا وہ خوشی سے نہیں دیتی تو آپ ان کو دے دیں جب وہ ایک سال بعد واپس آ کے آپ کو کہہ دیں کہ ہاں ایک سال پہلے آپ نے مجھے دیا تھا یہ اماؤنٹ مجھے دی تھی میں آپ کو ریٹن کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر آپ ان سے لے لیں میرا نام میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں ایک مسئلہ میں آپ کی رائے کی شدت سے ضرورت ہے مسئلہ یہ کہ میں ایک لڑکی سے پچھلے تین سال سے تعلق میں ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں ہمارے بیچ میں محبت کا رشتہ ہے جو کہ جانتا ہوں کہ ابھی یہ رشتہ حرام ہے میں اور وہ تین سال ساتھ ہیں اور وہ تین سال سے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے فکس کر دی تھی جس کا اس کو بعد میں پتا چلا وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی بس گھر والوں کی خوشی کے خاطر منع کی اس نے منگنی سے اب اس کی منگنی سے پہلے بھی میں نے رشتے کی بات کی اس کی امی سے کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی منگنی ہونے والی ہے تو یہ سب ممکن نہیں خیر پچھلے سال اس کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے کر دی گئی منگنی کے بعد وہ ناخوش تھی اس وجہ سے اس نے منگنی کے دو مہینے بعد اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں اس منگنی سے خوش نہیں ہوں اور اس نے پسند سے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے نگاہ کرنا چاہتی ہے پہلے تو گھر والوں نے بہت برا بھلا کہا لیکن کچھ وقت بعد اس نے اپنی مرضی سے اپنی منگنی کو توڑ دیا پھر اس کے گھر والوں نے میرے گھر والوں سے وعدہ کیا کہ اس کی پسند اور چاہت مجھ سے ہی ہے تو مجھ سے ہی اس کا رشتہ پکا ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکی کے گھر والے پیر مریدی کے سلسلے میں اور وہ ہر کام اپنے پیر صاحب سے پوچھ کر کرتے ہیں اب نو ماہ انتظار کروانے کے بعد ان کے پیر حضرت صاحب سے ان لوگوں نے استخارہ کروایا اور استخارے میں نہ آیا تو اب ان لوگوں نے رشتہ کرنے سے منع کر دیا جبکہ لڑکی کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی پسند سے مجھ سے نگاہ کرنا چاہتی ہے اب استخارہ ہونے کے بعد بھی لڑکی اور اس کی امی راضی ہیں نکاح کے لیے لیکن بس لڑکی کے ابو اور لڑکی کے تایا ابو اس رشتے کے لیے راضی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب نے منع کر دیا تو اب یہ رشتہ نہیں ہو سکتا میری اس مسئلہ میں رہنمائی فرما دیں بھئی یہ تو آپ کا پرسنل مسئلہ ہے آپ ان کو راضی کریں راضی ہوتے ہیں تو کر لیں راضی نہیں ہوتا تو کسی اور جگہ کر لیں ضروری تو نہیں کہ جو آپ جس کو پسند کرتے ہیں ہر آدمی کی ہر آدمی کا رشتہ اس جگہ تو نہیں ہوتا جہاں وہ پسند کر رہا ہوتا ہے تو کسی اور جگہ کر لیں بھیج کے بات کر لیں سمجھ میں آتا ہے تو کریں نہیں آتا تو کسی اور جگہ کر لیں اس طرح ناجائز دیکھیں ایک تو یہ آپ کو مسئلہ تین سال پہلے پوچھنا چاہیے تھا تین سال آپ نے محبت میں گزار دیئے اور تین سال آپ اس طرح ایک ناجائز رشتے میں رشتہ تو نہیں مطلب ایک ناجائز تعلق ایک دوسرے سے رکھا تو ناجائز کاموں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تین سال کے بعد جب یہ آپ پوچھیں گے اور تین سال تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی اٹیجمنٹ آپ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی تو وہاں اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر منگنی نہیں نکاح کرنا چاہیے تھا نکاح کر لیں نکاح کے بعد آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں تو پھر آپ زندگی گزاریں رخصتی آپ فوری طور پہ کریں بعد میں کریں بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب نے استخارہ کیا اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ اگر کوئی پیر صاحب آپ کو استخارہ کر کے دے رہے ہیں اس کا مطلب وہ پیر صاحب ہی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ استخارہ کسی اور کے لیے کر کے دینا جائے مطلب کوئی ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے استخارہ آدمی خود کرتا ہے حدیث شریف میں استخارہ کا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں پورے استخارہ سنٹر کھلے ہیں لوگ ٹی وی چینلز پہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو لائیو استخارہ کر کے دیر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا تماشا لوگوں نے بنایا ہے استخارہ کو بھئی استخارہ تو ایک مسنون عمل ہے کہ آپ رات کو دعا پڑھیں دو رکعت نفل پڑھیں سو جائیں تین دن یہ کام کریں باقی اللہ تعالیٰ جو بات دل میں ڈال دے اس پہ عمل کر لیں بھئی استخارہ کا سمپل سا مفہو ہے اب ہمارے ہاں لوگوں کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں استخارہ میں کچھ نظر آئے گا کوئی گرین نظر آئے گا کوئی بلیک نظر آئے گا کوئی خواب آئے گا ایسا کچھ بھی استخارہ میں نہیں ہے تو پیر صاحب کا اس طریقے سے استخارہ کر کے ان کو یہ کہنا کہ میرے استخارہ میں نہیں آرہا تو ان کے والد صاحب کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے پیر صاحب سے دور رہیں باقی ظاہر ہے کہ لڑکی کے تو وہ والد ہیں جو پیر صاحب سے مشورے کر رہے ہیں تو لڑکی کے والد کو آپ جا کے ان کو رضا مند کریں وہ رضا مند ہوتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے تو کسی اور جگہ کر لیں ضروری تو نہیں کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہیں آپ کا رشتہ ہو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جہاں محبت وہ کرتے تھے رشتہ نہیں ہوا کسی اور جگہ کر لیں دوسری جگہ کی تو وہ محبت ہو گئی ان سے تو اگر رضا مندی کے ساتھ یہ پورا معاملہ ہوتا ہے تو کر لیں نہیں ہوتا تو کسی اور جگہ کریں